نمسکر دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والے اپیسوڈ میں جہاں ایک بار پھر سے ملس کا انکواری کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ بریندر انکل کیسے ہیں اور لکشمی کیسی ہے جی ہاں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سمیں ملس کا بہت بڑا پلان کریٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تاکہ کسی بھی طریقہ سے آخر وہ ہو سکے جو ابھی ہوا نہیں ہے یعنی بریندر انکل کو مارنے کی اتنی زیادہ کوسس کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے اور یہاں پر لکشمی کو کیونکہ یہاں پر ساب ساب بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے ملس کا کہ سب کچھ میں اس طریقہ سے پلان کروں گی کہ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ میں کیا گزرے گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب بہت ہی گندی طریقہ سے الگ الگ طریقہ سے الگ الگ پلان کریٹ کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے ملس کا کیونکہ دوستو ملس کا نے بول دیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میں کسی کو سکھ اور سانتی سے نہیں رہنے دوں گی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ملس کا کی یہاں پر بہت ہی سولیڈ پلاننگ دیکھنے کو ملتے ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو کیونکہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے اور دوستو جو اب ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھنا دلچس ہوتا ہوا ہی نظر آنے والا ہے کیونکہ بات کی جائیں ملس کا کی تو ملس کا نے پاتا ہے اس کو کہ نیلم پھر بھی کرے گی پھر بھی کرے گی اس لیے نیلم انٹی کو بھی مجھا چکھاتی ہوں کی اصلی مجھا کیا ہوتا ہے اس لیے وہ ریسی کے فادر ورندر پر اٹیک کرنے کی اور اس کو مارنے کی پونڈ روپ سے ساجس رچ سکی ہے کیونکہ ملس کا نے بولا ہے کہ جو کام ایک کار ایک چلینٹ میں نہیں ہو پایا اب وہ کام میں اپنے ہاتھوں سے کرنے والی ہوں کیونکہ دوستو اتنی گھٹیا اور اتنی گریو ہی سو سکتی ہے ملس کا ہو ریسی کی فیملی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کی کچھ ایسا بھی دیکھنے کو ملے گا دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سمیں لکچ میں ہی کرے گی ریسی کے فادر کا آخر کار پوری طریقہ سے سیف ملس کا سے کیونکہ نہیں تو ملس کا مار دیتی ان لوگوں کو ساتھے دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شما سپورٹ